مووی کی شروعات بہت ہی ٹینشن بھرے محول سے ہوتی ہے جہاں دکھایا جاتا ہے کہ تی چھالا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیک پانتھر جو ویکینڈا کا کینگ ہے اس کی حالت کسی اننون بیماری کی وجہ سے بہت خراب ہے اس کی بہن اور مدر سے بچانے کی پوری کوشش میں لگی ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تی چھالا کی بہن شوری کو یقین تھا کہ وہ اسے ہارڈ شیفٹ ہرب کی مدد سے بچا سکتی ہے پر شوری کی بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس ہرب کو ڈھون نہیں پاتی جس پر تی چھالا کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد ہمیں اس کا فیونرل دکھایا جاتا ہے اور ویکینڈا سٹی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بلیک پانتھر کو اپنی آگے کی جورنی کے لیے بھیج دیتی ہے سینز ایک سال بعد پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں ویکینڈا کی کوین ریمونڈا کو باقی کنٹریز ویکینڈا کے ریسورسز اور ان کا وائبرینیوم شیئر کرنے کے لیے پریشورائز کرنے لگتی ہے جس کے لیے وہ یو ایس آرمی کو ویکینڈا پر حملہ کرنے بھی بھیجتے ہیں پر ریمونڈا ان سارے آرمی والوں کے ساتھ میٹنگ میں پہنچ کے سب کو بہت اچھی طرح وارن کرتی ہے کہ بیشک ان کے کینگ کی موت ہو چکی ہے پہ ویکینڈا سٹی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے اپنے وائبرینیوم کی پروٹیکشن نہ کر سکے آگے پتا چلتا ہے کہ جب وائبرینیوم ارث پر گرا تھا تو دو جگہ گرا تھا ایک ویکینڈا میں اور دوسرا ایٹلانٹک اوشن میں جس پر ریمونڈا سے کوئی امید نہ ہونے پر سی آئیے ایک سائنٹس کی مدد سے وائبرینیوم دھوننے کے لئے ایک ایسی مشین انونٹ کر لیتا ہے جس کا استعمال کہتے ہوئے یہ لوگ انڈر وارٹر وائبرینیوم پکرنے چلے جاتے ہیں نامور جو کہ انڈر وارٹر کینگٹم کا راجہ ہے اور وائبرینیوم کے دوسرے حصے کی پروٹیکشن کر رہا ہے اسے خطری کا احساس ہو جاتا ہے وہ فوراں اپنی آرمی کے ساتھ ان لوگوں پر اٹاک کرتے ہوئے ان سب کو اچھا سبق سکھاتا ہے اور خطرناک فائد کے بعد وہاں سے بھگا دیتا ہے پر سی آئیے کو لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے بھی ویکینڈا کا ہاتھ ہے سینز شوری پر شفٹ ہوتے ہیں جو ٹی چیلا کی مات کے بعد الگ طرح کی سائنٹفک ریسرچز کرنے لگ گئی تھی رامونڈا اسے ہارڈ شپٹ ہرپ کے لئے ریسرچ کنٹینیو رکھنے کو کہتی ہے اور ویکینڈا کے اوپر سے خطرہ ختم ہو جائے گا پر شوری جو ابھی بھی اپنے بھائی کی مات سے باہر نہیں آئی تھی وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ بلیک پین تھر اب دوبارہ واپس نہیں آسکتا رامونڈا اب سمجھ گئی تھی کہ اسے ٹی چھالا کو بھولا کے ویکینڈا کے لئے خود کو مضبوط کرنا ہوگا وہ خود کا رچول پورا کرتے ہوئے ایسا کر لیتی ہے پر شوری اس کے لئے تیار نہیں تھی وہاں نامور آسانی سے ویکینڈا کی سیکیورٹی سے بچتے ہوئے شوری اور رامونڈا کے پاس آتا ہے جہاں وہ انہیں سی آئی کے حملے کے بارے میں بتاتا ہے ساتھ میں وہ انہیں یہ بھی کہتا ہے کہ اس سب کی وجہ سے ان کی انڈر وارٹر دنیا پر برا اثر پڑھ رہا ہے وہ رامونڈا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتا ہے کیونکہ اگر وہ ویکینڈا سٹی کو دنیا کے سامنے نہیں لے کے آتی اور سب کو وائی برینیم کا پتہ نہیں جلتا تو اس کی انڈر وارٹر سٹی بھی ابھی سرکشت رہتی نامور رامونڈا کو آفر کرتا ہے کہ وہ دونوں ساتھ مل کر باقی سب پر حملہ کر کے انہیں مار ڈالتے ہیں تاکہ ان کی سٹی سرکشت رہیں لیکن رامونڈا اس بات سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ کوئی بڑی پرابلم کھڑا نہیں کرنا چاہتی ہے یہ سن کر نامور غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے انہیں یہ تھمکی دیتے ہوئے جلا جاتا ہے کہ اگر رامونڈا نے انہیں مشین انونٹ کرنے والا سائنٹس ڈھونڈ کر نہیں دیا تو وہ وکینڈا پر حملہ کر دے گا اس سب کے بعد شوری اور اکوئے اپنے ایک سی آئیے میں موجود تو اس کی مدد سے باستن اس ریری نامی سائنٹس کے پاس پاہ جاتی ہے جس نے مشین بنائی تھی ریری جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہے انہیں دے کر در چاہتی ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ مشین اس نے انونٹ ضرور کی تھی لیکن اسے سی آئیے کو اس کے ٹیچر نے دیا تھا ریری ان دونوں کا اپنے ریسرچ والے ویر ہاؤس لاتی ہے جہاں سی آئیے کے لوگ پہنچ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان سب میں لڑائی شروع ہوتی ہے ریری بھی اپنے آرمر کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مدد کرتی ہے اور یہ لوگ سی آئیے والوں سے بچتے ہوئے ایک پرچ پر پہنچتے ہیں جہاں اچانک نامور کے چار خاص وارئیرز دھماکہ کر دیتے ہیں اس دھماکے کے اسے سے شروع اور ریری فوراں بے ہوش ہو جاتی ہیں اور کوئے شروع کی حالت دیکھتے ہوئے خود ان کا سامنا کرنے لگتی ہے وہ تین وارئیرز کو مار بھی ڈالتی ہے لیکن پھر ان کا لیڈر کچھ پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور کوئے یہ دیکھ کر شاک رہ جاتی ہے تب ہی یہ سب اس پر ایک ساتھ حملہ کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ زکمی کرتے ہوئے سمندر میں پھینک دیتے ہیں جس کے بعد شروع اور ریری کی بھی ہوشی کا حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں رامونڈا کو جیسے یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے وہ اکوے کو اس کی پوزیشن سے ہٹا دیتی ہے جس کے بعد وہ ناکیا کی تلاش میں لگ جاتی ہے جسے رامونڈا کو اب مدد کی آخری امید ہے ناکیا اصل میں وارڈوکس کی ممبر ہے اور ٹیچالا کی لور تھی لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ ناکیا کافی سالوں سے غائب ہے جس کا اتا پتا کسی کو نہیں تھا سوائے رامونڈا کے اس دی رامونڈا ناکیا کی ایک سارٹ لوکیشن پہ پہنچتے ہوئے اسی سے ملکہ شروع اور ریری کو ڈھونے کی ذمہ داری دے دیتی ہے دوسری طرح شروع کو ہوش آنے کے بعد نامور اس سے ملتا ہے اور اسے اپنا پورا انڈر وارٹر کینگڈم دکھاتا ہے جو کافی زبدست طریقے سے وائبرینیم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے یہاں پر نامور کی ہسٹری کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے کہ کیسے پہلے اس کی انسیسٹرز ارث پر رہا کرتے تھے لیکن پھر سپانش لوگوں نے ان پر قبضہ کر کے انہیں غلام بنا کر رکھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے اپنے گاد سے بہت دعائیں کی جس وجہ سے انہیں کافی گفٹ کیا گیا جو سے فائبرینیم پر اکتا تھا اس فلاور کو کھانے کے بعد یہ سب ری بارن ہوئے اور بہت طاقتور بھی بن گئے لیکن ان کی زمین پر رہنے والی طاقت جلی گئی نامور واحد ایک ایسا ہے جب اپنے پیرنس کے جینز کی وجہ سے آدھا انسان ہے یعنی وہ پانی کے ساتھ زمین پر بھی رہ سکتا ہے لیکن پھر یہ ہوا کہ جب سپانش لوگوں کی وجہ سے اس کے پیرنس مارے گئے تو اس نے پتلے کی آگ میں ان سب کو جلا دیا اور ارث پر دوبارہ کبھی بھی رہنے سے صاف انکار کر دیا نامور شوری کو فائبرینیم والے فلاور سے بنا بریسلٹ گفٹ کرتے ہوئے ساتھ ہی وہ اسے اس بار اسے نہ کرنے سے منع کرتا ہے اور اگر اس نے ایسا سوچا بھی تو وہ وکانڈا کو تباہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے شوری سوچ میں پر جاتی ہے تب ہی نہ کیا وہاں بانچ کے شوری اور ریری کو بچا لیتی ہے لیکن اس چکر میں وہاں ایک زبردست فائٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نامور کے کچھ لوگوں کو مار ڈالتی ہے اس سب کی وجہ سے نامور بہت زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وکانڈا سیڈی پر سمندر کی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے یہ بہت زبردست سین تھا جسے ہمیں نامور کی پاورس کا اندازہ ہو جاتا ہے اس فائٹ میں رامونڈا ریری کو دوبنے سے بچاتے ہوئے خود کو ساکرفائس کرتے ہوئے مر جاتی ہے اور اپنے بھائی کے بعد اب اپنی مام کی ڈیتھ شوری کو بہت بری طرح توڑ دیتی ہے جس پر وہ بہت روتی ہے نامور انہیں یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ ابھی اس کی طرف سے یہ صرف شروعات تھی اور وہ ایک ہفتے میں لوگوں کا فیصلہ سننے واپس آئے گا شوری نامور کے دیوئے فلاور کی مدد سے ہارڈ شیپڈ ہب کو بنا لیتی ہے جسے وہ خاتے ہی وکانڈا سیٹی کی نئی بلک پانتھر بن جاتی ہے بلک پانتھر بننے کے بعد جب وہ انسیسٹرل دنیا میں پہنچتی ہے جہاں اس کی ملاقات گل مانجر سے ہوتی ہے جس کی ٹریننگ کرتے ہوئے اس کے اندر کے غصے اور طاقت کو بڑھانے میں اس کی بہت مدد کرتا ہے جس سے شوری مزید سٹرونگ ہو کے اپنے دشمنوں سے لڑائی کرنے نکل پرتی ہے وکانڈا کے لوگ بھی اپنے نئیو بلک پانتھر کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جس کے بعد ہمیں شوری کے دماغ میں صرف ریونج کا خیال گھومتا ہوا نظر آتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نامور پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگتی ہے ساتھی وہ اکوئی کو بھی واپس آرمی میں شامل کرتے ہوئے ایک خاص پوزیشن دے دیتی ہے ناکیا شوری کی حرکتیں دیکھ کر اسے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ انسیسٹرل دنیا میں کس سے ملی تھی لیکن شوری کسی کو بھی کچھ جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی کیونکہ ابھی بھی بس اسے اپنے پیاروں کے خون کا پتلا لینا تھا حملے کا دن آ جاتا ہے جہاں ری بھی ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے تیار تھی یہ لوگ سمندر پر ٹرابل کرنے والے ایک جال کی مدد سے نامور اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکال لیتے ہیں جس کے بعد زبدست لڑائی شروع ہوتی ہے شوری بہت زبدست سکلز کے ساتھ ان سے لڑتی ہے جہاں وہ موقع دونتے ہی نامور کو باقی سب سے الگ کر لیتی ہے کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ نامور کو زمین پر رہنے کے لئے بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو سمندر کے پانی سے گیلا رکھنا پڑتا ہے دونوں لڑتے ہوئے ایک بیچ پر گرتے ہیں جہاں نامور شوری کے اندر چاہ کو غصہ دیتا ہے شوری کسی طرح اسے دور ہٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور پھر اپنی چال چلتی ہے جب نامور اپنے آپ کو سمندر میں گیلا کرنے جاتا ہے تو شوری کلمانجر کی دی ہوئی خاص آگ کا استعمال کرتے ہوئے اسے جلا دیتی ہے اور زکمی کر دیتی ہے لیکن نامور کو مرنے سے پہلے وہ رکھ کر اس کی جان بکشنے کا فیصلہ کرتی ہے جس کے بعد وہ اس کے لوگوں سے دوستی کی آفر بھی ایکسپٹ کر لیتی ہے ایسے یہ بیٹل بھی ختم ہو جاتی ہے نامور کی قزن نامور کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی کہ اس نے شوری کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے اس پر نامور اسے سمجھاتا ہے کہ ویکینڈا کے لوگوں کا ساتھ ان کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا کیونکہ ابھی ویکینڈا کے پاس ایسا کوئی نہیں جن پر وہ ٹرسٹ کر سکیں اسی لئے ابھی ویکینڈا کا زیادہ تر بھار اسی کی کینڈم پر رہے گا اور یہ لوگ ساتھ ملکا وائبرینیم کی طاقت کو اور بھی اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں ریری بھی بوسٹن صحیح سلامت واپس لوٹ جاتی ہے سی آئی ایجنٹ روس جس نے اکوئی اور شوری کی ریری تک پہنچتے میں مدد کی تھی اس کا پتہ سی آئی والوں کو چل جاتا ہے وہ لوگ اسے دھوکہ دینے کے الزام میں ایرسٹ کر لیتے ہیں جب روس کو جیل کی طرف لے جائے جا رہا ہوتا ہے تب اکوئی آ کر اسے بچاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتی ہے شوری ناکیا سے ملنے ہیڈی سٹی پہنچتی ہے جہاں وہ سب سے چھپکے رہا کرتی تھی یہاں آخر شوری سب کی ریت کا غم سامنے لاتے ہوئے بہت روتی ہے ساتھی وہ ڈی چھالا کے کپڑے بھی جلا دیتی ہے اصل میں ویکینڈا کے لوگوں کا ماننا تھا کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے کپڑے جلا دیے جائیں تاکہ اس کی کوئی بھی یادیں انہیں غم میں نہ ڈالیں لیکن شوری پہلے اس بات پر یقین نہیں کرتی تھی اور اس نے ڈی چھالا کے کپڑے سنبھال کر رکھے تھے پر اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا اور اس نے آنگے بڑھنے کا فیصلہ بھی لے لیا اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے مووی کے میٹ کریڈٹ سینز میں ایک بہت بڑا راز کھولتا ہے جب شوری ناکیا کو ہیڈی سٹی ملنے جاتی ہے اور ناکیا اسے اپنے بیٹے ٹی سانٹ سے ملواتی ہے جو کہ اصل میں اس کا اور ٹی چھالا کا بیٹا تھا یہاں ناکیا شوری کو اپنے ایسے ہیڈی سٹی میں چھپ کرینے کی وجہ بھی کلیئر کر دیتی ہے کہ کیسے ٹی چھالا اپنے بیٹے کو تھونڈ کے پریشر میں نہیں دالنا چاہتا تھا اسی لیے ناکیا یہاں چھپ کر اسے بڑا کر رہی تھی ٹی سانٹ سے بات کرنے پر شوری کو پتا چلتا ہے کہ اس کا وقیانڈ نام ٹی چھالا ہے جس کے ساتھ یہ مووی انجل جاتی ہے تھانکیو فر ووچنگ